اسلام علیکم دوستو آج کی اس مہگائی کے دور میں ہر انسان ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس میں نقصان کا ڈرنہ ہو جس پر کم پیسے لگے اور منافع بھی اچھا ہو جس کے پروڈکٹس کی ڈیمارڈ زیادہ ہو اور وہ پروڈکٹس آپ کی گھر بیٹھے ہی فروخت ہو جائیں دوستو آج کیا بزنس آئیڈیا ہم جس پروڈکٹ کے مطابق اس میں بات کرنے والے ہیں وہ ایسے پروڈکٹ ہیں جن کی ڈیمارڈ مارکن میں کبھی کم ہو ہی رہی سکتی گورنمنٹ ہاسپیٹل ہو یا پرائیوٹ ہاسپیٹل میڈیکل سٹورز ہو یا کلیرنگ ہر جگہ استعمال ہونے والے پروڈکٹس ہیں یہاں تک کہ لوگ گھروں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں آج کا بزنس آئیڈیا کون سا ہے اس پر کتنی انویسمنٹ کرنی ہے تباب تر تفصیلات بتانے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل بزنس آئیڈیا کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیے دوستو آپ لوگ جو سکرین پر پٹی دیکھ رہے ہیں اس سے سرجیکل بینڈیج بولا جاتا ہے لہٰذا آج کا بزنس آئیڈیا ہمارا سرجیکل بینڈیج کے متعلق ہے دوستو اس کی اہمیت اور ڈیمارڈ کے بارے میں تو آپ اچھے سے جاتے ہوگے میڈیکل کالج ہسپیٹل کلینک اور میڈیکل سٹور میں ہر وقت استعمال ہوئے والی پروڈکٹ ہے لہذا اگر آپ کے بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے لاکھوں روپے کبھا سکتے ہیں دوستو اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو دو مشینوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک ریوائنڈر مشین اور نمبر دو بینڈیج کٹنگ مشین آپ ان مشینوں کو اپنے گھر کے خالی کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ کو مارکنٹ سے دونوں مشینیں آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک مل جائے گی آپ نے کونسی مشین خرید نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے بزنس کو کونسے لیول پر کرنا ہے اگر آپ اس کو بڑے اور کمرشل لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک مشین خریدتا پڑے گی لیکن اگر آپ کے پاس پیسے کب ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک مشین خرید کے اپنا کاروبار شروع کیجئے پھر جب آپ کا کاروبار بڑا ہو جائے تو آپ ساتھ میں آٹومیٹک مشین بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہ سگل فیز مشینیں ہیں انہیں آپ اپنے گھر کی مجری پر آسانی سے چلا سکتے ہیں دوستو رومٹیل کی اگر بات کرے تو اس میں صرف بینڈیج کی پٹی چاہیے ہوگی یہ پٹی آپ کو کسی بھی بڑی مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گی اس مشین کو آپریٹ کرنا اتہائی آسان ہے مشین کے ایک سرے پر رول لگا دینا ہے اور دوسری جانب پٹی کو آرڈر کے مطابق کارتے جانا ہے نورملی مارکٹ میں جو سائز فروخت ہوتا ہے وہی بنایا جاتا ہے ویسے ہم اس مشین میں چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے رول تیار کر سکتے ہیں دوستو مشین میں پٹی کو رول کرنے کے بعد دو یا تین ایچ کے رول کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پیک کرنے کا مرحلہ آتا ہے آپ چاہے تو اس کو کھاکی لفافیں بھی پیک کر سکتے ہیں جیسا آپ اس وقت سکریر پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے نام کی اگر آپ پرنٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پرنٹنگ لفافیں آپ ان میں بھی پیک کر سکتے ہیں یہ لفافیں یہ پٹیاں یہ مشینیں آپ کو کہاں سے ملے گی اس سب کے لیے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ سب چیزیں ہم آپ کو خود سے پروائیڈ کروا کر دے گی اگر آپ ان میں سے کچھ بھی خریدا چاہتے ہو تو نیچے سکریر پر نظر آنے والے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا برینڈ مارکنٹ میں متعارف کروا سکتے ہیں پیکنگ کے بعد اس کو سیل کرنے کا مرحلہ آتا ہے آپ اسے لوکل مارکنٹ میں بھی ہاسپٹلز میں اور کلیلکز وغیرہ پر آساری سے سیل کر سکتے ہیں اس پرزنس کے استعمال کے لیے آپ کو دونوں مشینیں چائنہ سے ویسے تو اپورٹ کرواری بڑھتی ہے لیکن اگر ہم سے آپ رابطہ کریں گے تو ہم یہ مشینیں آپ کو وہاں سے اپورٹ کروار کر دے سکتے ہیں ات کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو ات کی قیمت تقریباً تیس سے چال لاکھ روپے کے دربیان ہے یا اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو کم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اس کی کرنٹ قیمت کیا ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اپنی رائے کا ازار کومنٹ باکس میں کیجے گا یا کومنٹ باکس میں یس لکھ دیجئے گا یا پھر اپنے سٹی کا نام ضرور لکھے گا تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہم جت کے لئے اتنی بہدت کر رہے ہیں آخر وہ کون سے شہر سے بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان سے یا اڈیا سے جس بھی ملک سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ملک کا نام بھی لکھ سکتے ہیں دوستو بیت کرتے ہیں کہ آج کا یہ زبردس بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا بزنس آئیڈیا حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل بزنس فیڈیا کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے اپنے ہوسٹ محبت حرور کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ملکات ہوگی اس طرح کی ایک اور زبردس بزنس آئیڈیا ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھئے بہت زیادہ خیال الہا ڈگے بار